الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤفو بعہد اللہ اذا عاهدتم وَلَا تَنْقُذُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفَعَلُونَ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ آئیے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعِ درود و سلام پیش کریں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِعَنَا يَوْمَ الْجَزَةِ پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دینی مسائل اور دینی احکام سیکھنے کا موقع ہم سبوں کو عطا فرمایا گئے یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر گئے کہ اللہ تعالی نے ایسی بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا ہمیں موقع انعیت فرمایا آج کی اس محفل میں بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے آپ کی طرف سے سوالات ہونے والے ہیں منت اور قسم کے تعلق سے آج کی اس محفل میں ہم بہت ہی اہم اور ضروری باتیں معلوم کریں گے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں یعنی قسم اور منت ان دونوں کے تعلق سے بہت سارے بات بہت ساری باتوں میں غلط طریقے رائج گئے بہت سے مسائل میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں گئے اور بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ جن کو قسم اور منت کے ضروری مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا گئے حالانکہ جیسے نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری گئے ویسے ہی قسم اور منت کے احکام کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری گئے کیونکہ ہمیں قسم اور منت کے مسائل کی بھی ضرورت پیش آتی گئے قسم کے تعلق سے سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے کسی اچھی چیز کی قسم کھائی گئے آپ نے کسی اچھے کام کی قسم کھائی گئے تو ایسی صورت میں اب اس قسم کو پورا کرنا چاہیے اور قسم کو توڑنا نہیں چاہیے چنانچہ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی گئے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی جب تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرو تو ایسی صورت میں اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم گئے کہ اللہ کے وعدے کو تم پورا کیا کرو یعنی جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کرتے ہیں گئے تو وعدے کو پورا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی دے رہا گئے ہمارے یہاں پر اس معاملے میں بھی بہت زیادہ کوتا ہی پائی جاتی گئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسرے سے وعدہ تو کر دیتے ہیں گے لیکن پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے تعلق سے کوئی ذمہ داری اپنی سمجھتا نہیں گئے وعدے کو پورا کرنے کے تعلق سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں گئے کہ شریعت میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کی کتنی تاقید فرمائی گئے لہذا اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے وعدہ کرتے ہیں گے تو اس وعدے کو پورا کیا کریں اس وعدے پر آپ کھرے اتریں تاکہ وعدہ خلافی کرنے کا جو گناہ گئے وہ آپ پر لازم نہ آئے تو اللہ تعالی فرماتا گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا کرو جب آپس میں ایک دوسرے سے تم وعدہ کرو وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا اور قسموں کو پختہ ہونے کے بعد مضبوط ہونے کے بعد قسموں کو مت تورو بلکہ قسم کو مکمل کیا کرو قسم کو پورا کیا کرو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَحْفَضُ اَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو لہذا قسم اگر آپ نے کسی اچھے کام کی مانی گئے اگر کسی اچھے کام کی آپ نے قسم کھائی گئے تو اس کو پورا کرنا چاہیے اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ایسی قسم کھالی کہ کوئی گناہ کا کام گئے کسی ناجائز کام کے آپ نے قسم کھالی تو اب ایسی صورت میں قسم کو پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ قسم کو توڑیں گے اور قسم کا جو کفارہ دینا رہتا گے وہ کفارہ ادا کریں گے تو یہ عام طور پر قسم کے تعلق سے جو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی گئے یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں اب اس کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سوالات کیے جائیں گے اور اس کے جوابات بھی آپ سمات کریں اور اچھی طرح ان کو ذہن میں رکھ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ 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 ایسا کہ آپ نے بتا ہے انشاءاللہ آپ بھی قسم اور مندق کے روالے سے سوالات پر جوابات ہوئیں آپ کے ممنون اور مشکور ہیں انشاءاللہ ان مسائل سے آپ کے ذریعے اس کے پارشنے ہیں اللہ تعالی آپ کے ایک مومن میں بلکتے ہیں اس کے پارشنے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ قسم کسے کہتے ہیں اور قسم کی کتنی قسمیں یہ آپ شرح نے ہمیں اس کے بارے پر کرتا ہے قسم کسے کہتے ہیں اس میں تو عام طور پر ہمارے یہاں جو الفاظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو شریعت کے اعتبار سے یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ ہم بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قسم گئے اور شریعت کے اعتبار سے اس کو بھی پورا کرنا ضروری گئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قسم گئے اور اس کو پورا کرنا ضروری گئے حالانکہ ایسا نہیں گئے اب کونسی قسم شریعت کے اعتبار سے قسم کہلائے گی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ گئے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں جیسے اللہ کی قسم یا اللہ تبارک و تعالی کی جو صیفتیں گئیں جیسے رحمان گئے رحیم گئے قادر گئے قدیر گئے رزاق گئے یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی صیفتیں گئیں ان میں سے کسی کے ذریعہ قسم کھاتے گئے تو یہ شریعت کے اعتبار سے قسم کہلائے گی اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قرآن کا جب آپ ذکر کریں گے تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ مطلقا یہ کہتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں رائی جگہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں رائی جگہیں بولتے ہیں گے ہم کہ میں قسم کھاتا ہوں تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی تو اس طرح کے جو الفاظ ہے اللہ کے نام سے یا اللہ کے کسی صیفاتی نام سے یا اللہ تبارک و تعالی کے قرآن جو اللہ کا کلام کے قرآن کی قسم کھائے یا پھر مطلقا یہ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں تو ان صورتوں میں شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی لیکن اگر اللہ تعالی کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں گے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں تو یہ اللہ کے علاوہ اگر مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں گے تو شریعت کے اعتبار سے وہ قسم نہیں کہلائے گی شریعت کے اعتبار سے وہ قسم نہیں ہوگی یعنی قسم کے جو مسائل گئے قسم کے جو احکام گئے وہ وہاں پر لاغو نہیں پڑیں گے بلکہ شریعت کے اعتبار سے وہ قسم ہوگی ہی نہیں لہذا یہ دو صورتیں ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائی جاتی گئے تو شرعن وہ قسم نہیں گئے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا اب قسم کتنی طرح کی ہوتی ہے یہ بہت اہم چیز گئے اس میں آپ کی توجہ میں چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ جو زمانے گئے تین طرح کے زمانے گئے ایک تو گزرا ہوا زمانہ گئے ایک ہے پریزنٹ موجودہ زمانہ اور ایک ہے آئندہ آنے والا زمانہ یہ تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں گئے اب یہاں قسم میں صرف ایک صورت ہے کہ جس میں قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوتا گئے اگر آپ قسم تو رہیں گے تو قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوتا گئے میں جو اسطلاحی الفاظ وہ نہیں بتا رہا ہوں بس آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں کہ آئندہ زمانے کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی فیوچر کے بارے میں قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں فلان کام نہیں کروں گا یا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں فلان کام کروں گا تو یہ کروں گا آپ نے فیوچر کے بارے میں آئندہ زمانے کے بارے میں قسم کھائی گئے تو ایسی قسم شریعت کے اعتبار سے اب حکم یہ ہوگا کہ اگر آپ قسم تو رہیں گے تو قفارہ دینا آپ پر ضروری ہوگا اور دو زمانے جو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو گیا کوئی کام ہو گیا جیسے آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں بازار گیا تھا گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ میں پریزنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بازار جاتا ہوں میں بازار جا رہا ہوں تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان میں قسم کا کفارہ لازم نہیں ہوتا گیا ان میں قسم کا کفارہ نہیں ہے میں بازار جا گیا تھا گزرا ہوا زمانہ پاس ٹین اور موجودہ پریزن میں بازار جاتا ہوں تو یہ دو زمانے ہیں اگر اس طریقے سے آپ قسم کھاتے گے تو اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا ہاں البتہ یہ گے کہ اب دیکھا جائے گا کہ آپ جوٹھی قسم کھاتے گے یا سچی اگر آپ سچی قسم کھا رہے گے آپ کو معلوم ہے کہ آپ بازار نہیں گئے تھے یا آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ بازار نہیں گئے تھے تو جب آپ سچی قسم کھاتے گے تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اگر جوٹھی قسم کھاتے گے آپ بازار نہیں گئے پھر بھی اگر کوئی قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں بازار گیا تھا یا میں بازار جا رہا ہوں تو جوٹھی قسم کھانے کی وجہ سے جوٹ بولنے کا گناہ آپ پر لازم آئے گا تو اگر جوٹھی قسم گائیں گے تو گنے گار ہوں گے توبہ کرنا ضروری گئے سچی قسم گئے یا اپنے ذہن کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں تو آپ گنے گار نہیں ہوں گے لیکن ان دو صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوتا گئے کفارہ کس صورت میں گئے فیوچر کے بارے میں آئندہ زمانے کے بارے میں آپ کوئی قسم کھاتے گئے تو اب اگر آپ قسم توڑتے گئے اگر آپ قسم توڑ دیتے گئے تو اس کا جو کفارہ گئے وہ آپ پر دینا ضروری ہوتا گئے تو یہ آسان الفاظ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ قسم کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں اور ان کے تعلق سے شریعت کے احکام کیا ہیں حضور علیہ السلام نے سراحتاً اس کے تعلق سے منع فرمایا گئے کہ بات بات پر قسم کھانا یہ ہمارے معاشرے میں ایک بلا اور ایک بیماری یہ بھی پھیلتی جا رہی ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے دو نوجوان دوستوں کے درمیان بات چل رہی گئے دو دوستوں کے درمیان باتیں ہو رہی گئے تو بات بات پر اللہ کی قسم میں یہ کیا تھا اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا تو بات بات پر جو قسم کھائی جاتی گئے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا گئے قسم کو آپ ضرورتاً اور ضرورت کے وقت ہی قسم کھائے ایسا نہیں کہ بات بات پر آپ اللہ کی قسم کھاتے پیرے یہ غلط طریقہ کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یہ بھی بہت اہم چیز ہے ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ رائی غصے کی وجہ سے لرائی جگرہ ہوتا گئے تو قسم کھا لیتے ہیں کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چچا سے ملاقات نہیں کروں گا فلاں چچا سے بات چیت نہیں کروں گا ماں باپ کے بارے میں بھی بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں گے مسلمان کے بارے میں قسم کھاتے ہیں گے کہ میں اب فلاں مسلمان سے بات چیت نہیں کروں گا ملاقات نہیں کروں گا تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ سراحتاً فرمایا گئے کہ تین دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان سے قطعے تعلق کرنا کسی بھی مسلمان سے کانٹیکٹ ختم کر دینا بلکل باتچیت اور ملاقات ختم کر دینا کانٹیکٹ ختم کر دینا یہ فرمایا حضور نے کہ یہ حرام گیا اور یہ ناجائز گیا لہذا اس طرح کی قسم اگر کوئی کھاتا بھی گئے کہ میں فلا رشتہ دار سے قسم کھاتا ہوں کہ فلا رشتہ دار سے باتچیت نہیں کروں گا یا قسم کھاتا ہوں کہ فلا مسلمان سے باتچیت نہیں کروں گا تو اب حکم یہ رہے گا کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دیں اس رشتہ دار سے جا کر کے ملاقات کریں والدین سے جا کر ملاقات کریں اس مسلمان بھائی سے جا کر کے ملاقات کریں قسم کو توڑ دیں اور قسم کا جو کفارہ دینا رہتا گیا وہ آپ کفارہ آدھا کریں کیونکہ یہ ناجائز قسم ہے تو ایسی ناجائز قسم کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آپ قسم کو تو رہیں گے تو آپ قسم کا کفارہ جو رہتا ہے کہ وہ آپ کو ادا کرنا رہے گا اب اس میں بھی کلمہ یہ اگر صرف کلمہ کی قسم کھاتا گیا یا اس میں اللہ تبارک و تعالی کے نام یا صفت کی قسم کھاتا ہے تب تو وہ شریع قسم ہو جائے گے اور اسی طریقے سے ایمان کی قسم کھاتا ہے تو یہ شریع قسم نہیں ہوگی یہ شریعت کے اعتبار سے قسم نہیں ہوگیا ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی قدرت کی قسم تو یہ شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کے کفارے کے تعلق سے سراحتاً سورہ ماردہ میں چند آیتیں نازل فرمائی گئے سراحتاً قرآن کریم میں قسم کے کفارے کا حکم بیان کیا گیا گیا وہ قسم کا کفارہ کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا گیا قسم کا کفارہ کیا گیا تین سورتیں گئے اب اس میں سے تیسری سورت جو کہ غلام آزاد کرنا وہ تو چونکہ آج کے زمانے میں دنیا کے اکثر ممالک کیسے ہیں گئے کہ وہاں پر غلام نہیں پائے جاتے تمام لوگ آزاد گئے لہٰذا یہ تیسری والی سورت تو آج کے زمانے میں اکثر ممالک میں نہیں پائے جاتی اب دو سورتیں بچتیں گئے یا تو دس مسکین کو کھانا کھلائیں دو ٹائم پیٹ بھر کر گئے دس مسکین کو دو ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا گئے یا پھر دس مسکین کو ایک ایک جور کپرا دینا گئے دس مسکین کو ایک ایک جور کپرا دینا گئے یا دس مسکین کو دو ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا گئے اب یہاں کھانا کھلانے کی جگہ آپ یہ بھی کر سکتے گئے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی گئے رمضان کے مہینے میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے گئے صدقہ فطر کی جو مقدار گئے یعنی دو کلو سینتالیس گرام گئے ہوں یا پھر چار کلو چورانوے گرام خجور کشمیش وغیرہ تو جو صدقہ فطر کی مقدار ہیں اگر آپ کھانا کھلانے کی جگہ یہ کرنا چاہیں کہ ایک مسکین کو ایک فقیر کو ایک صدقہ فطر دے اسی طریقے سے دس مسکین کو دس صدقہ فطر دے تو یہ بھی آپ کو کرنے کی اجازت گئے اس سے بھی آپ کا صدقہ آپ کا کفار ادا ہو جائے گا تو کھانا کھلانے کی جگہ آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں ایک صدقہ فطر کی برابر جو بھی اس کی رقم بنتی گئے اس کی قیمت بنتی گئے یا اتنا گیہوں چاول وغیرہ وہ آپ ایک مسکین کو دے لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ دس کی جو تعداد گئے وہ ضروری ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی مسکین کو آپ دس کے برابر دے دے تو یہ آپ کا کفار ادا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے چونکہ قرآن کریم میں دس کی تعداد بیان کی گئی لہذا دس مسکین کو دینا ضروری گئے دس فقیر کو دینا ضروری گئے اب اگر مال لیجئے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں پانچ ہی فقیر ہیں فقیر کا مطلب وہی جس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اس کو آپ قسم کا کفارے میں جو آپ کو پیسے دینا گئے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں گئے تو اگر پانچ ہی موجود گئے تو دو دن میں انہی پانچ لوگوں کو آپ کھلا دے یا انہی کو صدقہ فطر دے دے پانچ دن پانچ لوگوں کو پہلے دن دے پھر دوسرے دن پانچ لوگوں کو دے وہی پانچ لوگوں کو دیں گے تو آپ کا جو دس کا عدد گئے وہ مکمل ہو جائے گا تو قسم کے کفارے میں یہ تین چیزیں ہو گئی دس مسکین کو کھانا کھلانا یا صدقہ فطر کے برابر ہر ایک کو دینا یا دس مسکین کو ایک ایک جور کپرا دینا یا پھر غلام آزاد کرنا یہ تین صورتیں اگر کوئی انسان مال رکھتا گئے اور ان میں سے کسی ایک پر قدرت رکھتا گئے مال موجود گئے تو ایسی صورت میں تو اس پر یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ضروری گئے لیکن اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے مالو دولت نہیں ہے کہ وہ دس مسکین کو کھانا کھلا سکے اس کے پاس مالو دولت نہیں ہے کہ وہ دس مسکین کو صدقہ فطر کے برابر دے سکے یا دس مسکین کو ایک ایک جور کپرہ دے سکے تو ایسی صورت میں اگر طاقت نہیں گئے تو اب قرآن نے بیان کیا فَمَلْ لَمْ يَدِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَتِ اَيَّامُ اگر جس کیسی کے اندر ان تین صورتوں میں سے کسی صورت کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں گئے تو اب اس کے لئے حکم کیا گئے تین روزے مسلسل رکھنے گئے پیدر پہ مسلسل تین روزے رکھنے گئے تو ان تین روزوں کے ذریعہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن کب جبکہ وہ تین صورتیں جو بتائی گئیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تب تین روزے مسلسل اور پیدر پہ رکھے گا تو اس سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا اس میں اولاں وہیں کرنا چاہیے کہ فقیر اور مسکین کو تلاش کریں اور انہی کو جا کر کے وہ رقم ادا کریں کیونکہ انہی کا حق گئے لہٰذا انہی کو پہنچائے یہ بھی عام طور پر ہوتا گے میں جیسے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے کدا کی قسم تجھے یہ کام کرنا گے تو اس طریقے سے عام بولچال میں ہم یہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں تو اس صورت میں جو سامنے والا گئے جیسے میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ خدا کی قسم آپ کو یہ کام کرنا گئے تو انہوں نے اگر جواب دیا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا اگر ان کی نیت قسم کی گئے اگر سامنے والے کی نیت قسم کی گئے تب تو اس کی قسم ہو جائے گے اگر وہ کام کر لیتے ہیں گے یا نہیں کرتے ہیں گے تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ لازم آئے گا لیکن اگر ان کی نیت قسم کی نہیں ہے سامنے والے کی نیت قسم کی نہیں ہے بس اس نے ایسے ہی ہاں کہا وعدے کی نیت سے کہ ٹھیک ہے میں وہ کام کر لوں گا عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے وعدے کی نیت سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں وہ کام کروں گا وعدے کی نیت سے یہ کہتے ہیں تو اب اس صورت میں وہ سامنے والے کی قسم نہیں ہوگی یعنی اگر وہ کام کرتا گئے نہ کرنے کی قسم کھائیتی کرتا گئے تو اس پر کفارہ دینا ضروری نہیں ہوگا اب ایک یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جس نے یہ لفظ کہا جیسے میں نے یہ لفظ کہا کہ خدا کی قسم تم یہ کام کروگے اب یہاں پر اگر میری نیت قسم کی گئے تو میری قسم مانی جائے گی اگر وہ قسم توٹی گئے تو مجھ پر کفارہ دینا ضروری ہوگا اگر میری نیت قسم کی ہے تو اگر میری بھی نیت قسم کی نہیں ہے تو مجھ پر بھی قسم لازم نہیں ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا تو یہ تین صورتیں اس کی ہیں عام طور پر جو ہوتا گیا یہ الفاظ کہتے ہیں گے تو کہنے والے کی بھی قسم کی نیت نہیں ہوتی ایسے ہی تاقید کے لیے پختگی کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ خدا کی قسم تم یہ کام کرو گے اور سامنے والا جو کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا تو اس کی بھی نیت قسم کی نہیں ہوتی گیا وہ عادے کی ہوتی ہے یہ عام طور پر ایسا ہوتا گیا ورنہ باقی تین صورتیں بیان کر دی گئی غلطی سے قسم کھاتا گئے تب بھی اس قسم کو پورا کرنے کا جو حکم گئے وہ رہے گا اگر توڑتا گئے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا یہ بھی شریعت کے اعتوار سے قسم کے الفاظ میں سے گئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلا چیز مجھ پر حرام گئے یا فلا صاحب سے بات کرنا مجھ پر حرام گئے یہ بھی بول دیتے ہیں عام بول چال میں کہ رشتہ دار سے اگر لڑائی جگرہ ہوا تو اس سے بات کرنا مجھ پر حرام گئے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ قسم ہی کے الفاظ ہیں اگرچہ وہ بات کرنا حرام نہیں ہو جائے گا اگرچہ وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تو یہ اس کے کہنے سے وہ حرام نہیں ہوگا لیکن یہ قسم کے الفاظ ہیں لہذا اگر وہ کام کر لیتا گئے جیسے کہاں کہ فلا سے بات کرنا مجھ پر حرام گئے اب اگر اس سے بات کر لیتا گئے تو قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا ایک سوال جس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میں کافر ہو جانا تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم گئے کہ اگر اس طریقے سے کوئی یہودی ہونے نصرانی ہونے یا کافر ہونے کی قسم کھاتا گئے تو ایسی صورت میں وہ کفر کا حکم اس پر فوراں لگ جائے گا یہ بھی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے گئے تو اس طرح کی قسم ہرگز نہ کھائیں ورنہ اتنا سخت حکم آپ پر لازم آئے گا اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام جس کے بارے میں اس نے کہا کہ ایسا اگر میں نے کیا گئے تو اگر وہ اس بات میں سچا گئے اگر اس بات میں سچا گئے واقعی اس نے وہ کام نہیں کیا گئے تو ایسی صورت میں تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا پھر بھی اس طریقے کے الفاظ بولنا یہ جائز نہیں ہے نہیں بولنے چاہیے اس طرح کے الفاظ اور اگر وہ جھوٹی بات کر رہا گئے اس نے وہ کام کیا گئے پھر بھی کہتا گئے کہ اگر میں نے وہ کام کیا گئے تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو تو اکثر علماء نے یہ کہا کہ اس صورت میں بھی کفر ہو جائے گا اگر وہ جھوٹی بات کر رہا گئے تو اس صورت میں بھی کفر ہو گا لہٰذا احتیاطاً اس صورت میں بھی توبہ تجدید ایمان اور تجدید نکا کر لیا جائے اور اگر اس بات میں سچا گئے تو کفر تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے حضرت ایک قسم کے حوالے سے چند مسائل ہیں اب منت پھر چند سوالات دے رہتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ منت کسے کہتے ہیں اور شریعت بار سے منت کا حکم کیا ہوگا ہے منت کسے کہتے ہیں تو عام طور پر جو ہم بولتے ہیں کہ خدا کے لئے میں فلاں کام کروں گا خدا کے لئے میں دو رکعت نماز پڑھوں گا تو یہ منت ہے یا اس طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا بچہ شفایاب ہو گیا اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لئے اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا یہ جو الفاظ بولتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی منت ہے اب اس میں شریعت کے اعتبار سے منت میں دو صورتیں ہو جاتی گئے بعض منت تو ایسی ہوتی گئے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا گیا اور بعض منت ایسی گئے جو ہمارے معاشرے میں رائج گئے لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں گئے ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں گے بہت اچھی بات گئے لیکن پورا کرنا ضروری نہیں گئے اب کیسی منت کو پورا کرنا ضروری گئے تو اس میں ایک عام الفاظ میں میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے ایسے کام کی منت مانی گئے کہ شریعت نے کسی بھی جگہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ایسے کام کے آپ نے منت مانی کہ شریعت نے کسی بھی جگہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ بیماری سے شفایاب ہو جائے گا تو میں دس رکعت نماز پڑھوں گا تو اب نماز پڑھنا شریعت نے حکم دیا گیا پانچ وقت کی نماز پڑھنا ضروری گیا تو یہ ایسے کام کی آپ نے منت مانی کہ شریعت نے اس کا حکم دیا گیا اسی طرح آپ نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو میں دس فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا تو فقیروں کو کھلانے کا حکم شریعت نے دیا گیا ابھی قسم کے کفارے میں میں نے بتایا کہ شریعت نے فقیروں کو کھلانے کا حکم دیا گیا تو یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں فقیروں کو کھلاؤں گا تو ایسی قسم کو پورا کرنا بھی اب ضروری ہوگا اگر وہ کام ہو جاتا گیا آپ کا بچہ اچھا ہو جاتا گیا آپ کا وہ کام ہو جاتا گیا تو آپ پر اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوگا اسی طرح روزہ سمجھ لیں کہ روزہ کے آپ نے منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا تو روزہ کرنا شریعت نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم لیا گیا تو ایسے کام کی آپ نے منت مانی کہ شریعت نے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تو ایسے کام کی منت اگر مانیں گے تو اس کو پورا کرنا شریعت کے اعتبار سے ضروری ہوگا اور اگر آپ نے ایسے کام کی منت مانی کہ شریعت نے کہیں پر بھی اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا شریعت نے اس کو لازم نہیں قرار دیا جیسے بہت اہم بات عام طور پر ہمارے یہاں یہ قسم کھائی جاتی گئے اس طرح کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر میرا بچہ بیماری سے شفایاب ہو گیا بیماری سے اچھا ہو گیا تو میں اجمیر شریف میں جا کر کے چادر چرھاؤں گا میں اجمیر شریف میں جا کر کے پھول چرھاؤں گا یا میں اجمیر شریف جاؤں گا تو اس طرح کی جو قسم کھاتے ہیں تو شریعت میں آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ شریعت نے چادر دالنے کو مزار شریف پر چادر دالنے کو ضروری قرار نہیں دیا کسی بھی جگہ مزار شریف پر پھول دالنے کو ضروری قرار نہیں دیا کسی بھی جگہ ہاں مستحب اور بہتر گئے اگر بزرگان دین کے مزارات پر آپ چادر چرھاتے ہیں گے تو مستحب گئے بہتر گئے لیکن ضروری نہیں گئے تو اس طرح کی اگر قسم کھاتے ہیں گے تو شریعت کے اعتبار سے ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں گئے اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں گے اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں گے وہاں جا کر کے فاتحہ پرنا چاہتے ہیں گے بہت اچھی بات ہے آپ کریں منع نہیں ہے لیکن کرنا ضروری نہیں گے تو یہ دو چیزیں گئے اب اس میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا گیا تو کوئی بھی منت اگر آپ مانتے ہیں گے آپ مفتی صاحب کا رابطہ کر کے امام صاحب کا رابطہ کر کے معلوم کرنے کہ اس منت کو پورا کرنا مجھ پر ضروری گئے یا نہیں امام صاحب اور مفتی صاحب جیسا آپ کو مشورہ دے اس کے مطابق آپ عمل کریں اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں گے تو آپ رابطہ کرنے کانٹیک کر کے پھر جو بھی شریعت کا حکم ہے معلوم کریں اور اس کے مطابق پھر آگے عمل کریں اس طریقے سے اگر دوسرے کے لئے کوئی منت مانتا گئے تو اس دوسرے پر اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا جیسے ابھی قسم کے بارے میں بتایا گیا اس میں ایک صورت یہ ہوتی کہ اکثر یہ سوالات میرے پاس آتے رہتے ہیں اب کسی صاحب نے جوش میں آ کر کہ منت تو مان لی کہ اگر میرا مکان بگ جائے گا اگر میرا فلاں سامان بگ جائے گا یا میرے بچے کو اس بیماری سے اگر شفا مل جائے گی تو میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھوں گا اس طرح کی منت مانتے ہیں ایک لاکھ مرتبہ فلاں صورت پڑھوں گا اب کیا ہوتا کہ امام صاحب کے پاس آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں کہ میرا کام تو ہو گیا کہ آپ وہ رکعت نماز جو پڑھنی گئے آپ پڑھ لیں وہ جو آیت پڑھنی گئے صورت پڑھنی ہے آپ پڑھ دیں صورہ یاسین شریف پچاس مرتبہ پڑھنا گئے آپ پڑھ لیں تو یہ ہوتا ہے نا کرتے ہیں ہمارے یہاں پر خاص طور سے عورتیں اس طریقے سے کرتے ہیں ابھی ایک تازہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ وہ آیت جو کہ ربنا ظلمنا وہ آیت جو کہ ایک لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ایک عورت نے منت مانے دی کہ مکان بک جائے گا تو میں ایک لاکھ مرتبہ یہ آیت پڑھوں گی اب مکان تو بک گیا امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ان کے پاس پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پڑھا دے بچوں کے ذریعہ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے دوسروں کے ذریعہ آپ اپنی منت کو پورا نہیں کروا سکتے آپ نے اگر منت مانی گئے تو آپ ہی پر پورا کرنا ضروری ہے آپ نے منت مانی کہ دس مرتبہ سورہ یاسن پڑھوں گا تو دس مرتبہ آپ پر پڑھنا ضروری ہے اگر وہ کام ہو جاتا گئے سو رکعت نماز پڑھوں گا تو آپ پر پڑھنا ضروری ہے سو رکعت سو مرتبہ فلا سورت پڑھوں گا تو آپ پر ضروری ہے دوسرے کے ذریعہ آپ پوری کروائیں گے اس منت کو تو آپ اس سے بریوز ذمہ نہیں ہوں گے آپ کی ذمہ داری باقی رہے گے لہذا یاد رکھیں کہ اگر خود منت مانی گئے تو خود اس کو پورا کرنا ضروری ہے دوسرے کے ذریعہ آپ پورا نہیں کروا سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے یہ کہا گئے کہ میں اتنی مرتبہ سورہ یاسن شریف پرہاں گا پرہوں گا نہیں پرہاں گا تو اب آپ کو اختیار گیا آپ اس میں چاہیں تو دوسروں کے ذریعہ بھی اس منت کو پورا کروا سکتے ہیں بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس چیز کو معلوم نہیں کر پائیں گے بہت اہم مسئلہ ہے بہت اچھی بات گئے بہت زیادہ فائدے مند بھی گئے منت میں چار چیزیں اگر آپ خاص کر لیتے ہیں گے تو شریعت کے اعتبار سے آپ کے خاص کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا چار چیزیں اگر آپ متعین کر لیتے ہیں جیسے انہوں نے مثال دی کہ اجمیر شریف کے فقیروں کو کھلاؤں گا تو اگر آپ نے فقیر کو منت میں متعین کر دیا کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو اجمیر کے فقیروں کو کھلاؤں گا مکہ شریف کے فقیروں کو کھلاؤں گا مدینہ شریف کے فقیروں کو کھلاؤں گا تو فقیر کو اگر آپ متعین کرتے ہیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر آپ کا کام ہو جاتا گیا آپ دیادرہ کے دس فقیروں کو کھلاتے ہیں گے آپ کی منت پوری ہو جائے گی تو پہلی چیز فقیروں کو اگر آپ متعین کرتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کہاں کہیں کے بھی دنیا کے کہیں کے بھی مسلمان فقیر ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ جگہ کو متعین کرتے ہیں کہ میں اجمیر شریف اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مکہ شریف میں دس روزے رکھوں گا کہاں پر مکہ شریف میں میں اجمیر شریف میں دس روزے رکھوں گا تو جگہ کو اگر آپ نے متعین کیا تو اس کا بھی کوئی اعتبار اگر آپ کا کام ہو جاتا گئے دیادرہ میں رہتے ہوئے اگر آپ دس روزے رکھتے ہیں کہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی تو نمبر دو جگہ کو متعین کرتے ہیں کہ تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے نمبر تین وقت کو متعین کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعیرات کے دن روزہ رکھوں گا میں جمعیرات کے دن فقیروں کو کھلاؤں گا میں جمعیرات کے دن اتنی رکعت نماز ادا کروں گا تو وقت کو آپ نے متعین کیا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے جمعیرات سے پہلے اگر بودھ کے دن آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھیں گے منت پوری ہو جائے گی جمعیرات کی جگہ پر جمعہ کو روزہ رکھیں گے منت آپ کی پوری ہو جائے گی تو زمانے کو یعنی وقت کو متعین کرنے کا بھی کوئی اعتبار اور چوتھی چیز گئے پیسوں کو متعین کرنا جیسے آپ نے پیسے نکالے اور کہا کہ اگر میرا کام ہو جاتا گیا میرا فلا سامان بھی جاتا گیا تو اتنے یہ پیسے جو گئے یہ سو روپے جو گئے یہ سو روپے میں فقیروں کو دوں گا تو یہ جو آپ نے پیسے کو متعین کیا گیا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے وہ سوکی نوٹ آپ جیب میں رکھ کر کے دوسری سوکی نوٹ نکال کر کے دینا چاہتے ہیں کہ تب بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں اگر آپ متعین کرتے ہیں کوئی اعتبار نہیں ہے نمبر ایک فقیروں کو متعین کرتے ہیں کہ نمبر دو جگہ کو متعین کرتے ہیں کہ نمبر تین وقت کو متعین کرتے ہیں اور نمبر چار پیسوں کو متعین کرتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے آپ جس فقیر کو اور جس جگہ پر جس وقت میں اور جس پیسے کو دینا چاہے دے سکتے گے بلکل اس طرح کی منت ماننے کی اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نقصان میں نہ ڈالو ایسا کام مت کرو جس کام کے کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی گئے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْآہا تو جب آپ کے اندر طاقت ایسے کام کی نہیں گئے تو ایسی منت کیوں مانتے گے اور ایسی منت کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے میں نے بتا دیا کہ اس طرح مزار شریف پر جانے یا پیدل جانے کی منت مانی تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا یہاں پر ایک لمحے فکریہ یہ گئے کہ ایسے لوگ یہ ہمارے لئے افسوس کی بات بھی گئے اور دوسرے جو غیر ہیں غیرے سننی جو گئے ان کو اعتراض کا موقع بھی ہم ہی دیتے گئے ہوتا کیا گئے سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ چلتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں اسلامی بہنیں بھی پیر بریات چلتے ہوئے جاتے ہیںidé عجمے شریف جاتے ہیں دوسرے مزارات اولیاء پر جاتے ہیں ہوتا کیا گئے چلتے ہوئے جائیں گے لیکن معاملہ کیا ہوگا نمازوں کو ادا نہیں کرتے ہیں نمازوں کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں وہاں پر بھی جائیں گے مزارات پر بھی تو نماز کی پابندی نہیں ہے بس ایسے ہی ایسا معلوم ہوتا گیا کہ پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سچی نیت ہوتی تو پھر آپ نماز کی پابندی کرتے پھر آپ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے پھر آپ شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے مزار شریف پر حاضر ہوتے جیسا کہ ہمارے علماء کرام جاتے ہیں گے عجم شریف بھی جاتے ہیں گے دیگر مزارات اولیاء پر بھی جاتے ہیں گے الحمدللہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں گے اور مزارات پر جا کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے ہیں گے تو یاد رکھیں کہ مزارات پر بالکل جانا گے جانا چاہیے اور انہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی عطا کرتا گے اولیاء کرام ہی کے وسیلے سے عطا کرتا گے لیکن اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں اور اس کا غلط فائدہ یہ نہ اٹھائیں کہ مزارات پر جا کر کے نمازوں کو چھوڑ دے مزارات پر جا کر کے شریعت کے احکام کو بالائے تاک رکھ دے ہرگیز ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا گے جائیں لیکن پہلے نماز کی پابندی کریں جائیں لیکن پہلے شریعت کے احکام کی پابندی کریں تو یہ ایک میں سوچ دینا چاہوں گا ہمارے نوجوان جو موجود گئیں اور اس کے علاوہ بھی جو حضرات موجود گئیں کہ آپ اولیاء اکرام کے مزارات پر ضرور جائیں لیکن ساتھ میں نمازوں کی پابندی کریں شریعت کے احکام کی پابندی کریں ایسا نہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو نماز معاف ہے ایسا نہیں ہے سفر میں گئے تو نماز آدھی پڑھنی ہے آپ کو چار فرض کی جگہ دو پڑھنی ہے لیکن نماز معاف نہیں ہے سفر کی حالت میں بھی آپ کو نماز ادا کرنی گئے تو ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ ایک غلط بات رائی جی کہے کہ عدم شریف اور دیگر مزارات اولیاء پر جاتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں ان کا فیض کبھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ اس پر غور کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں آپ حضرات اور مسائل توجہ کے ساتھ سننے کے موڈ میں ہیں اور نہ پھر زیادہ اگر مسائل ہوں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے توجہ کے ساتھ اگر آپ سنتے ہیں تو پھر اور مسائل جو سوالات آئے ہوئیں گے ان کے جوابات پہنچائے جائیں آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ منت کو پورا کرنا جلدی ضروری ہے یا کبھی بھی پورا کر سکتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آگیا اور کسی نے منت مانے ہوئی نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے منت پوری نہیں کی اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا ویسے تو منت کو پورا کرنے کے لئے کوئی وقت مکر نہیں جب بھی آپ کا کام ہو گیا تو اب آپ کو منت پوری کرنی گئے اور زندگی میں کبھی بھی آپ کو وہ منت پوری کرنی گئے لیکن مناسب یہ گئے اور بہتر یہ گئے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے منت کو پورا کر دیں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کس وقت موت آ جائے ہو سکتا گئے کہ آپ منت کو پورا نہ کر پائیں اس سے پہلے ہی آپ کی موت واقع ہو جائے لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس منت کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ سمجھنا کہ منت پورا نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی گئے تو یہ سوچ غلط گئے منت کے پورا کرنے میں جب شریعت نے رخصت دی گئے کہ آپ تاخیر کر سکتے گئے تو ایسی صورت میں اب اس کی وجہ سے مصیبت کیسے نازل ہو سکتی ہے سوخام اللہ سوخام اللہ حضرت ایک آپ نے مسئلہ ہے اس موضو سے رکھ کر دیں کہ اگر کوئی مکان بیجنا چاہتا ہے مثال کہ دفنا مکان کو تینٹیس لاک میں بیجنا چاہتا ہے اور دوسرے کسی سے کہا کہ میرا مکان تینٹیس لاک میں بیج لو اور اوپر کی جو حقام آئے وہ آپ اپنے پاس کر دیں عام طور پر جو دلال ہوتے ہیں جس کو اپنی زبان میں دلال کہتے ہیں انگریزی میں جس کو بروکر کہتے ہیں تو یہ عام طور پر اس طریقے سے کیا کرتے ہیں اب یہاں پر دلالی جو ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو کمیشن دیا جاتا ہے کمیشن بھی کہتے ہیں دلالی بھی کہتے ہیں دلالی بھی اس کو کہتے ہیں کمیشن بھی کہتے ہیں تو جو کمیشن اور دلالی دیتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جائز کام کی دلالی اور جائز کام کا کمیشن دیا جا رہا گیا اور کمیشن لینے والا محنت کرتا گیا اس کام کے لیے جیسے کہا کہ مکان آپ بیچنے تو اب وہ مکان کے کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے بروت جاتا گیا آمود آتا گیا وغیرہ ادھر گھوم کر کے کسٹمر تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا گیا جائز کام کے لیے کمیشن لے رہا گیا محنت بھی کرتا گیا تو وہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کمیشن متعین ہونا چاہیے پہلے سے کمیشن فکس ہونا چاہیے کہ میں آپ یہ کام کریں میرا مکان بیچ دیں اور میں آپ کو دو لاکھ روپے کمیشن دوں گا ایک لاکھ روپے کمیشن دوں گا تو کمیشن فکس ہونا چاہیے شریعت کے اعتبار سے یہ ضروری ہے اگر فکس نہیں کرتے جیسے یہ صورت بتائی گئی عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ مجھے اس مکان کے چاہیے اب آپ جتنے میں بھی مکان بیچیں گے 35 لاکھ میرے جو بھی زائد آئیں گے وہ آپ کے تو اس میں چونکہ کمیشن فکس نہیں ہے کمیشن فکس نہیں ہے تو اس طریقے سے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کمیشن کو پہلے سے فکس کر لیں کہ 35 لاکھ میرے اور 2 لاکھ میں آپ کو دوں گا 37 لاکھ میں آپ اس کو بیچنے 40 لاکھ میں بیچیں 5 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا 35 لاکھ میں لوں گا تو اس طرح کمیشن کو اگر فکس کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اس کا لینا جائز ہو جائے گا اگر وہ کام ہو جاتا گے جس کام پر منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہو جاتا گے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا اگر وہ کام ہو جاتا گے تو منت کو پورا کرنا ضروری گے منت کو پورا کرنا ضروری گے اگر کوئی نہیں کرتا گے یا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا گے تو وہ گنے گار ہوگا منت کو پورا کرنا ضروری گے اسی لیے بتایا گیا گیا کہ منت کے بھی شریعت نے احکام بیان کی ہیں ہماری شریعت آپ ایک ہماری شریعت کی خوبصورتی کو اور مذہب اسلام کی امدگی کو آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب نے منت کے بھی احکام بیان کی ہیں گے دیگر مذہب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا منت کے قسم کے احکام اور مسائل بھی قرآن کریم نے اور احادیث تیبہ میں قرآن کریم میں بیان کیے گئے گے تو یہ ہمارے شریعت کی اور مذہب اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ شریعت نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی گئے تو منت کو پورا کرنا ضروری گئے اگر کوئی منت کو پورا نہیں کرتا گئے تو گنے گار ہوگا توبہ کرے اور منت کو جل سے جل پورا کریں یہاں پر ایک آخری چیز میں اپنے طور پر بطور افادہ آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت زیادہ یہ بات ہمارے یہاں پر رائج گئے منت مانتے ہیں خاص طور سے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مزار شریف پر اجمے شریف گئے اور دیگر مزار شریف پر لے جاتے گئے منت مانتے ہیں کہ پانچ سال تک اگر میرا بچہ بیماری سے اچھا رہتا ہے پانچ سال کی عمر کو پہنچ جاتا گئے تو پھر میں یہ فقیروں کو اتنا کھانا کھلاوں گا تو اس میں حرج نہیں لیکن اب کرتے ہیں کیا گئے منت کی بیڑی پہناتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں ہاتھ میں یا پاؤں میں بیڑی پہناتے ہیں گجراتی میں اس کو بیڑی کہتے ہیں بیڑی سمجھ رہے ہیں آپ بیڑی پہناتے ہیں اب وہ بیڑی ہوتی گئے کس چیز کی تامی کی یا پیتل کی ہوتی گئے دھات کی ہوتی گئے پیتل یا تامی کی ہوتی گئے یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو منت مانی گئے وہ منت تو صحیح گئے اس میں حرج نہیں ہے لیکن یہ جو بیڑی آپ پہناتے ہیں گئے یہ بیڑی پہنانا ناجائز گئے اس لیے کہ سونے اور چاندی ان دونوں کے علاوہ کسی بھی میٹل اور کسی بھی دھات کا زیور پہننا یا کرا پہننا یہ مرد کے لیے بھی ناجائز گئے عورت کے لیے بھی ناجائز گئے تو اگر آپ بچے کو کرا پہناتے ہیں گئے بچی کو کرا پہناتے ہیں گئے اور وہ سونے چاندی کے علاوہ گئے تو یہ ناجائز ہوگا ہاں بچی کو اگر چاندی کا کرا پہنانا چاہتے ہیں بچی کو چاندی کا کرا پہنانا چاہتے ہیں رہے گی لیکن سونے چاندی کے علاوہ عام طور پر جو دھات کا اور میٹل کا جو کرا ہوتا گیا وہ پہنانا جائز نہیں ہے منت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے آپ منت ماننا چاہتے ہیں تو کسی بھی بزرگ کے نام کی منت مان لے کے ان کے وسیلے سے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے فقیروں کو کھانا کھلا ہوں گا اس کے لیے کرا پہنانے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے اور کرا پہنانا جائز بھی نہیں ہے اب وہ کرا آپ اجمیر شریف سے لائیں بغداد شریف سے لائیں یا مدینہ شریف سے لائیں کہیں سے بھی لائیں گے تو جاہل مجاور اگر آپ کو دیتے ہیں گے جاہل مجاور دیتے ہیں گے تو وہ کرا پہنانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا حضور علیہ السلام کی احادیث میں سراحتاً اس کے تعلق سے حکم ملتا گیا کہ اس طرح کے زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اس مسئلے کو خاص طور سے دھیان میں رکھیں اور بیان کریں ہمارے گھروں میں جا کر کے آپ بیان کریں تاکہ عورتوں کو بھی یہ مسائل معلوم ہو اور ان کے مطابق پھر آگے عمل کیا جا سکے لڑکے کے لیے تو سونے چاندی کا بھی کرا پہنانے کی اجازت نہیں ہے لڑکی کو سونے یا چاندی کا کرا پہنا سکتے ہیں سونے چاندی کے لڑکی کے لیے لڑکی کو بھی جائز نہیں ہے ابھی کوئی پوچھنا چاہے تو اچھا سوال کیا آپ نے وہ جو میں نے آپ کو مثال دی عورت والے یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ ایک لاکھ مرتبہ فلا آیت پڑنی گئے اب یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ منت کو پورا کرنا کب ضروری گیا جب زبان سے آپ بولیں گے زبان سے بولیں گے ایسے ہی قسم زبان سے بولیں گے تب جا کر کے اب وہ قسم کہلائے گی منت کہلائے گی اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا اس عورت نے یہ آ کر کے مسئلہ دوسرے امام صاحب سے پوچھا پھر اس نے مجھ سے آ کر کے مسئلہ پوچھا میں نے فوراں اس سے پہلے ہی پوچھا کہ یہ جو آپ نے منت مانی تھی یہ زبان سے منت مانی تھی آپ نے دل میں ارادہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسے ہی دل میں ارادہ کیا تھا تو دل میں ارادہ کرتے ہیں گے تو اب اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے زبان سے بولیں گے تب ہی جا کر کہ وہ منت ہوگی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن کرنا ضروری نہیں ہے تو زبان سے بولنا ضروری گے نہیں بتا دیا گیا نا اس میں سامنے والے کو پورا کرنا ضروری نہیں آپ نے اگر مانی گے تو آپ کو پورا کرنا پرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا پورا کرے یہ ہوتا ہے آپ نے صحیح فرمایا اس طریقے سے عام طور پر عصہ ہوتا رہتا ہے کہ تو سامنے والے پر اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا تو ناجائز ہی ہے ہر کوئی سمجھتا گے جیسے آپ عوام میں سے ہیں پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اب اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو وہ عوام جو ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ایسی عوام بے وکوف ایسی عوام ہے ورنہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے پانچ پانچ ویٹیاں پہننا پانچ پانچ اس طریقے سے کرے پہننا اور جو کچھ کیا جاتا ہے کہ یہ سب ناجائز گئے تو یہ مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہے آپ جا کر کے لوگوں کو اس پر عمل کروانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ کہ لوگ اس پر عمل کریں منت میں اب آپ نے کفار ہے یہ چونکہ بہت ڈیپلی مسئلہ گیا اس لیے میں نے اس کو بیاد نہیں کیا اگر آپ نے کسی چیز کی منت مانی گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو دو صورتیں ہوتی ایک تو یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے یہ ہوتا ہے ایک تو جیسے میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں یہ اتنی رکعت پڑھوں گا تو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان بگ جائے آپ کی دکان بگ جائے تو اگر آپ نے ایسے کام کی منت مانی گئے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے تو ایسی صورت میں تو اگر کام ہوتا گئے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے جو آپ نے منت مانی کہ اس کو پورا کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے ایسی چیز کی منت مانی کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو جیسے آپ نے یہ منت مانی کہ اگر میرے بچے کو یہ بیماری نہیں ہوگی تو میں اتنے فقینوں کو کھانا کھلاوں گا یہ بیماری نہیں ہوگی تو آپ چاہتے ہیں کہ بیماری نہ ہو تو ایسے کام کہ اگر آپ نے منت مانی گئے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو تو اگر پھر وہ منت پوری ہوتی گئے آپ کے بچے کو وہ بیماری نہیں ہوتی گئے تو اب آپ پر ضروری ہو آپ میں دو صورتیں گئے یا تو جو منت مانی گئے دس فقیروں کو کھلاؤں گا وہ منت آپ پوری کریں یا دوسرا اختیار آپ کو گئے کہ آپ جو قسم کا کفرہ بیان کیا گیا وہ ادا کریں تو ایسے کام کی منت مانی کہ جس کے نہ ہونے کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو تو اب آپ کو اگر وہ کام نہیں ہوتا گئے تو آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں یا تو قسم کو منت کو پورا کریں یا قسم کا جو کفرہ بیان کیا اس کو آپ ادا کریں اس میں کچھ خاص آپ کو یاد ہے کہ کھلانے کے لیے منت مانی تھی نماز کے لیے غالب ایک گمان جو کہ یعنی سوچ نے اگر لگتا ہے کہ چار رکعت کی معنی تھی آنٹ رکعت کی معنی تھی اگر وہ غور کرنے جتنا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی رکعت ہوگی اتنے آپ رکعت ادا کرنے موسیقی